بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کبھی تل کی فصل سے آپ کس طرح بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جنبات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب میں کا چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بندر کو دوبار دیں تاکہ خاصیوں کو امتعلق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کبھی تل کا پودا تل کی فصل جیسے ہی چالیس پنتالے دن کی ہوتی ہے تو وہ پھول اٹھانا شروع کر دیتی ہے کھیت میں آپ کو پھول نظر آ رہے ہوتی ہیں اب ہمارے کاش کار بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہم کون سی خات کا استعمال کریں جس سے زیادہ سے زیادہ پھول آئیں پھولوں کا گرنا کم ہو کیونکہ اس وقت یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پھول گر بہو زیادہ رہے ہوتے ہیں تو پھول گریں بھی کم پھول زیادہ بھی آئیں اور پیداوار زیادہ آسل ہو تو کون سی خات کا استعمال کریں کاش کار بھائی پہلا پانی آپ نے جو لگانا ہے وہ جتنا لیٹ ہو سکے اتنا دیر سے لگائیں یعنی پہلا پانی اگر آپ تیس سے پیتیس دن کے بعد لگاتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں لیکن بعض زمینیں ریتلی ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں اس پہ پانی بیس سے بائیس دن کے بعد لگانا پڑ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلا پانی لگانے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ این پی کے کا سپریے کروا دیں اب پہلے پانی کی اگر خوراک کی بات کی جائے تو پہلے پانی کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ این پی کے خات فلڈ کر دیں جیسا کہ انگرو کمپنی جو ہے وزرخیز کے نام سے این پی کے دیر ہی ہوتی ہے تو وہ اگر آپ ایک بوری فیہ کر کے اس آپ سے فلڈ کر دیتے ہیں تو آپ پہلے پانی کی خوراک جو ہے اپنی تیل کی فصل کو مکمل کر دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا کھیت وطر حالت میں آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ این پی کے کا سپریے کرا دیں کسی بھی کمپنی کا این پی کے آپ لے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ صاحبان کمپنی کا وائٹل اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ہیں اسے پھول بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھول گرنے کا عمل کیرے کا عمل بھی کم سے کم ہوتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی پھولوں کا گرنا کافی زیادہ کھیتوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سنجنٹا کمپنی کا کوانٹس کا سپریے کروا دیں چار سو میلیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کا سپریے کرواتے ہیں تو اس سے پھولوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ آئے گی اور پھولوں گرنے کا عمل جو ہے وہ کم سے کم ہوگا کاش کبھے آپ کوئی بھی سپریے کریں آپ کو کم از کم دو سپریے کرنے ہوں گے اس کے ساتھ ہی جب آپ اگلا پانی لگائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلفر خات کا استعمال کریں چار سے پانچ کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے سلفر فلڈ کر دیں سلفر جب آپ فلڈ کریں گے تل کا وزن بڑھ جائے گا آپ کو پیداوار زیادہ حاصل ہو جائے گی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ